اسلام علیکم آج ہم ڈی ایچ اے ریبر کے سیکٹر ٹو میں بلوک جی میں یہاں ایک بہت خوبصورت ذاتی بنا ہوا پانس ملے کا گھر ہے جو کہ جی بلوک میں یہ لوکیلٹی ہے اس کی آلمہ سارے گھر کنسٹرکٹ ہیں یہ باہر بہت پیارہ ایلیویشن ہے یہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں جس کے پورج میں بڑی گاڑی کا پورچ ہے کافی وائیڈ پورچ ہے پورچ میں یہ سیلنگ ہے سامنے وڈن کا وال پیپر یہ گلی ہے اگرڈنگ ٹو ڈی ایچ اے میں بنا ہوئے گلی آپ نے چھوڑنی ہے فرنٹ پہ سٹریٹ یہ سائیڈ سٹریٹ ہے یہ اس کا لیونگ ایریہ ہے یہ سامنے ساری پیلنگ ہے یہ فرنوس اور سیلنگ ڈی سینٹ اور سیمپل کام ہے اور بڑا مضبوط ہے یہ سامنے اس کی لیونگ ایریہ وڈیا والا آگی سامنے ایک بیڈ ساتھ کچن اور یہ بیک اینڈ پہ گراز کے ساتھ آگیا اور ٹرائنگ روم یہ سامنے اس کی کچن ہے بہت خوبصورت ڈی سینٹ اور لیٹ اس فوڈ ورک کا کام ہوگا ہے اوپر یہ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کچن میں یہاں برطن دیکھ سکتے ہیں جن کی فٹنگ ہے یہ بیسک کنال اور دس ملائے گھروں میں آج کے لیوز ہو رہی ہیں یہ کینن کا چھولے برینڈڈ ایچ ڈ ایبریتنگ جو ہے سارا کام ہوا ہوا ہے یہ نیچے روم آگیا روم کی سائیڈ والا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے اوپر شیلنگ پنکھے لائٹس ایچ ڈ ایبریتنگ سارا کچھ آلو آلت میں یہ نیچے واشروم آگیا واشروم میں برطن بہت خوبصورت لگے ہیں اور برینڈڈڈ ہیں یہ کبڑ واشروم میں آگئی واشروم کی سیلنگ بڑا ڈیسنٹ جو انا کلر اندر ہے ایک سائیڈ پر گری ہے ایک سائیڈ پر گری میں وائٹ ڈیزائن ہے یہ بیک گلڈی ہے جو بیک گلڈی سے گرائج سے بھی آ رہی ہے دروازہ بہت اچھے اور مضبوس لگے ہوئے ہیں یہ نیچے پاودر روم ہو چکے ہیں یہ فاسٹ با کلڈЭ乐 اس کے لئے یاد ہو سکتا ہے گیسٹ واشروم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاوڈر روم کہہ سکتے ہیں یہ فرسٹ ٹرود پر جانے کا رسطہ ہے سٹیرز بہت فائد ہیں کھلی بہت بلیک کلن کے ٹائل ماربل میکس بہت خوبصورت لگتی ہے یہ اوپر کا لیوینگ آگیا جا ہے اوپر یہ شیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے نیچے ڈیزائن اور تھا اوپر ڈیزائن اور ہے یہ لیوینگ ایریا میڈیا وال اور اس کے سامنے پیشو دیا ہوگا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو لائٹ آن کرنے کے بھی ضرور نہیں پڑتی روشنی اور ادھر آپ پودے وغیرہ رکھ کے گرینری حاصل کر سکتے ہیں اوپر دو رومزہ بیسک ایک سٹور ہے ایک کچن ہے یہ پہلا روم آگیا اس کی سیلنگ ڈیفرنٹ ہے یہ سائٹ پہ آپ روم وال دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈیفرنٹ تھا اوپر ڈیفرنٹ ہے اور ووش روم وہی سٹائل ہے ووش روم آگیا اور کبر ووش روم میں آگیا ووش روم میں کبر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روم سائز بہت کھلا ہو جاتا ہے سیلنگ ڈیفرنٹ برطن سیم لگے ہیں برطن سب میں سیم فٹنگ ہے ووش روم کی جو اسیسریز ہیں ساری بہت اچھی لگی ہوئی ہیں کلر ڈیزائنگ ڈیفرنٹ ہے کلر ڈیزائنگ ڈیفرنٹ ہے اوپر والے ووش روم میں نیچے والے میں ڈیفرنٹ تھے یہ ہمارے فرسٹ روم کے ساتھ رائٹ شائٹ پہ ایک سٹور آگیا چھوٹا سا جس کو آپ اپنا سمان رکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا کچھ بھی یعنی کہ سٹور کر سکتے ہیں یہ اوپر کچن آگیا اوپر بھی کینن کا چولا سارا کینن کا کام ہے اور نیچے والا جو بودور کچن کا تھا سیم ہے یہ اوپر چھت پہ جانے کا راست ہے سائیڈ پہ لیٹسٹ گریل ہے اور یہ سامنے آگیا ٹیریسٹ اور یہ روم ہے جس کا سائز دونوں روم سے بڑا ہے اس کے نیچے وڈن کلر کی ٹائل لگی ہوئی ہے یہ سامنے میڈیا والڈ ڈیفرنٹ ہے روم کی یہ سیلنگ اس کی ڈیفرنٹ ہے یہ روم سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ فرنٹ پہ سارا ٹیریس ہے واش روم سیم سٹرائل واش روم انہوں نے بہت خوبصورت بنایا جی سیسریز بہت برینڈڈ اور بہت اچھی لگائی ہیں اور واش روم کی ڈیزائننگ کلر اس طرح سے کیا ہوئے کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ڈیزائن اور کلر یہ ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے والے کا ڈیفرنٹ تھا اوپر والے فرسٹ روم کے واش روم کا ڈیفرنٹ تھا اس کا شاور کلر سلیکشن سارا کوئی ڈیفرنٹ اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ روم بیسیکلی بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہوئے اس کے وڈن کے ساتھ آپ سے سارا ڈیزائن کیا ہوئے یہ کبر آگی روم کے اندر اور ساری واش روم کے اندر یہ چھت پہ جانے کا راست ہے پورا گھر اکورڈنگ ٹو ڈی اچے میں بنا ہوئے کیونکہ ڈی اچے میں آپ کوئی بھی ایک انچ چگہ جو ہے نا وہ غلط یوٹلائز نہیں کر سکتے ماب کے مطابق آپ نے چلنا اور ڈی اچے ریبر میں جب آپ گھر تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ڈی اچے کی نگرانی میں ہوتا ہے گری سٹکچر تک ڈی اچے کی نگرانی میں ہونا ہوتا ہے تو جس بندے نے بھی یا جس دوست جس کلائنٹ نے بھی بھائے کرنا ہے تو وہ بے فکر ہو کے کر سکتا ہے کیونکہ ٹھیکے دار اس میں کسی قسم کی کوئی بھی یعنی کہ نہ غلط مٹیریل کی یوزز نہیں کر سکتے یہ اوپر ممٹی آگئی ہے اس کی ممٹی کافی کھولی ہے آپ نے اور بھی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی یا گھر دیکھیں ہوں گے ڈی اچے ریبر میں ممٹی بہت چھوٹی ہے اس کی ممٹی کافی کھولی ہے میں آپ کو چھت دکھا دیتا ہوں اور اردگرد کا محول بھی آپ دیکھ لیں گے ڈی اچے ریبر کا یہ اوپر ٹنکی آگئی کافی بڑی یہ چھت ہے جی یہ جی بلوک سب سے پہلا بلوک ہے آپ انٹر ہوتے ہیں اور سب سے خوبصورت بلوک ہے یہ مین روڈ آپ پیدا سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مین روڈ کی ہے مین ڈیفنس روڈ کی لے جی بلوک تھا ڈی اچے ریبر کا سیکٹر ٹو کا پانچ ملے کا گھر تھا تین بیٹ ڈبل یونٹ ڈبل کچن کا سٹور کے ساتھ اوپر ممٹی آج کے لئے اتنے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ گھر اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ